موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا مچھلی والے کو یاد کرو جبکہ وہ غصے سے چل دئیے اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے بلاخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھے الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے بے شک میں ظالموں میں ہوگا ذن نون سے مراد حضرت یونس بن متا ہے اور نون عربیم مچھلی کو کہتے ہیں چونکہ مچھلی نے انہیں ننگل لیا تھا اللہ کے حکم سے اسی لئے اللہ تعالی نے ان کو اسی کے ساتھ یاد کیا ذن نون یعنی مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام موسل کے علاقے میں نینوہ والوں کے لئے نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے تاکہ لوگوں کو توحید باری تعالی عدل و انصاف اور حسن اخلاق کی دعوت دے لیکن انہوں نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا بلکہ انہیں دن بدن ان کی سرکشی بڑھتی رہی آخر کار ان کے کفر سے تنگ آ کر انہیں دھمکی دی کہ اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان پر اللہ کا عذاب آ کر رہے گا اور خود وہاں سے نکل کر بیت المقدس چلے گئے اور پھر وہاں سے یافا کی طرف روانہ ہو گئے اور پھر ایک جگہ جانے والی کشتی میں سوار ہو گئے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ تیز آندھی چلنے لگی کشتی والوں کو دوبنے کا خطرہ لگا تو انہوں نے اپنا سارا کا سارا سامان کشتی کا پانی میں ڈال دیا لیکن اس کے باوجود یہ خطرہ نہیں ٹلا دوبنے کا تو انہوں نے سوچا کہ یقینا ہماری کشتی میں کوئی ایک ایسا آدمی ہے جس کی وجہ سے یہ خطرہ لاحق ہوا ہے چنانچہ ان لوگوں نے قرآن اندازی کی سب کے ناموں کے ساتھ یعنی سب کا نام چٹی میں لکھ کر کے اڑایا تو حضرت یونوس علیہ السلام کا نام نکلا انہوں نے دوبارہ کیا حضرت یونوس علیہ السلام کا نام نکلا پھر اسی طرح جب پکا ہو گیا کہ حضرت یونوس ہی وہ شخص ہے تو انہوں نے حضرت یونوس کو پانی میں پھینک دیا اس کے بعد انہیں جو ہے مچھی نے آ کر کے نگل لیا یہاں پر جو ظلمات اللہ تعالی نے کہا ظلمت ان کی جمع ہے یہ ظلمات جبکہ اندھیرہ تھا نا تو ظلمات سے مراد مفسرین نے کہا کہ وہاں پر متعدد اندھیرے تھے چونکہ رات تھی تو رات کا اندھیرہ اسی طرح سے سمندر کا اندھیرہ سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرہ اسی طرح سے مچھلی کے پیٹ کا اندھیرہ اتنے اندھیروں میں حضرت یونوس نے اللہ رب العالمین کو پکارا سنن نسی اور تنمیدی کی روایت کی مطابق حضرت سعید بن ابی وقعات کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یونوس کی دعا جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی لا الہ الا انتا سبحانکہ انکنت من الظالمین اگر تُو نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں ظالموں میں سے ہوں گا یہ دعا حضرت یونوس علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کی اللہ تعالی کیوں ناراض تھا تو اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے ان کی قوم سے ناراض تھے کہ ان لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی لیکن وہ ایک چیز بھول گئے تھے وہ یہ کہ انہوں نے اللہ کے فیصلے کا انتظار نہیں کیا اور اپنے شہر جہاں پر ان کو بھیجا گیا تنینوہ وہاں سے نکل کر کے چلے گئے اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں پکڑ لیا لیکن یاد رکھئے اتنے اندھیروں میں رہتے ہوئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا تو اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کیا تو نبی جب یہ کہہ سکتے ہیں تو مجھے اور آپ کو بدر جولہ کہنا ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں آج ہم بات کریں گے کہ غیبت جن لوگوں سے ہو گئی ہے جیسے کہ ہم نے پچھلے اپیسوڈز میں دیکھا تھا کہ غیبت کتنی بری چیزیں کتنا بڑا بنا ہے لیکن اگر مجھ سے اور آپ سے کسی کی غیبت ہو گئی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تو جس شخص کے غیبت ہو جائے اور جس کی غیبت ہم نے کی ہے اس کے لئے اللہ تعالی سے براہ راست معافی مانگے توبہ کریں ہم نے جو غیبت کر لی ہے اس کے لئے اللہ تعالی سے گڑ گڑا کر معافی مانگے توبہ کریں اگر اس شخص کو معلوم ہے تو اس سے جا کر کہ معافی مانگے اس سے معافی طلب کریں اور اگر اس شخص کو معلوم نہ ہو اس شخص کو علم نہ ہو تو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے بعض العامہ نے لکھا ہے کہ اس کے لئے ہم اللہ تعالی سے دعائیں کریں اس شخص کے لئے مغفرت کی دعائیں کریں اس شخص کے لئے اللہ تعالی سے مانگے ہاں اللہ تعالی سے طلب کریں اس کے لئے استغفار کریں اور اس کی تعریف بھی لوگوں کے سامنے کریں یعنی جس کی ہم نے برائی کی ہے اس کی تعریف بھی کریں امام حسن بسری رحمہ اللہ کہتے ہیں یعنی وہ شخص جس نے کسی کی غیبت کی ہو اس کا کفارہ یعنی غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ اس شخص کے اچھائی بیان کی جائے جس طرح سے آپ نے غیبت پھیلائی ہے اسی طرح سے اس کی اچھائی بھی بیان کریں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے بھائی پر ظلم کیا ہو یا اس کی عزت اچھا لی ہو یا کسی اور انداز میں زیادتی کی ہو وہ آج ہی اس سے اپنا معاملہ صاف کر لیں اپنا معاملہ برابر کر لیں اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائیں جہاں پر درہم و دینار کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گے اس دن ظالم کی نیکیاں اٹھا کر کے مظلوم کو دے دی جائے گی اور مظلوم کی برائیاں اس کے گناہ بقدر ظالم کے اس پر ڈال دیے جائیں گے اللہ اکبر یہ بہت بھیانک دن ہوگا شیخ الاسلام معاملہ تعیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کسی انسان پر تہمت لگانے والا یا اس کی غیبت کرنے والا یا اسے گالی دینے والا ظالم شخص ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں اور توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس شخص سے معافی بھی مانگ لیں لیکن اگر مظلوم کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں علماء کے دو موقف ہیں دونوں امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ مظلوم کو خود جا کر کے نہ بتائے ورنہ فتنہ ہونے کا فساد ہونے کا ڈر ہے تو ایسی صورت میں اس کو جا کر کے خود نہ بتائے بلکہ اس کی جو غیبت کی تھی اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں اور ساتھ ہی ساتھ جہاں جہاں اس کی غیبت کی ہے وہاں وہاں جا کر کے اس کی تعریفیں کریں اس کے لئے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کریں تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو زیادہ ضروری تھی تاکہ میں اور آپ ان باتوں پر عمل کر سکیں اب یہاں سے جس کی بھی ہم نے غیبت کی ہے ہم یہ کام کریں جو میں نے بتایا اور اگر نہیں کی ہے تو آج کے بعد کسی کی نہ کریں اور اپنے آپ کو اس گناہ سے محفوظ رکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس طرح کی چیزوں سے محفوظ رکھیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائیں ناظرین آس کے لئے بس اتنا ہی انشاءاللہ کل پھر ملاقاتوں کی کچھ اور باتوں کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ